ایک لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ادار ختم نبوہ زندہ بعد زندہ بعد منصبہ نبی یا انفقتلو ہو گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدہ سرطان سے جدہ کچھ عرصے پہلے فرانس نے جو گستاخ خانے خاکے گورنمنٹ امارت پہ شائع کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس رسالہ ختم نبوت کی توہین کی تو اس سے امت مسلم کے جو دل مجنوع اور بہت تقلی پہنچی تو امت مسلم میدان عمل میں آئی اسی طرح ہمارے پاکستان میں انبیاء کے وارث اور نموس رسالہ اور ختم نبوت کے پہرے دار حضرت لامہ مولانا خادم حسین رزوی کی قیادت میں بہت سارے عاشقان رسول بہت سی جماعتیں مسلمان میدان عمل میں آئے اور وقت حکمران کو پیغام پنچایا کے فرانس کے ساتھ علان جنگ کریں علان جہاد کریں اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو پاکستان کی پاک سرزمین سے فرانس کے ناپاک سفیر کو نکال دیا جائے تو حکومت نے بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کے ساتھ جو معایدہ کیا تھا وہ معایدہ کرنے کے باوجود کچھ عرصے بعد بابا جی وفات پا گئے اس کے بعد معایدے کی جو تحریک تھی وہ بڑھا دی گئی اور آساد حسین رزوی صاحب کے ساتھ معایدہ کیا گیا اور وی اپرل تک ہم سفیر کو نکال دیں گے اس کے برخلاف حکومت نے بارہ اپرل کو ساتھ حسین رزوی صاحب کو گریفتار کر لیا اور بتا دیا کہ ہم نموس رسال اور ختم نبوت پہ فرانس کے سفیر کو وطن پاکستان سے نکال نہیں سکتے اور قربانی یہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے جو گلے میں پٹا ہے وہ یہود انسارہ کا ہے ہم یہود انسارہ کے ٹٹو اور پالدو کتے ہیں تو عاشقان رسول اس کے خلاف میدان عمل میں آئے تھے آئے ہیں ابھی میدان عمل میں ہیں تو حکومت نے اپنی پاور اور طاقت کے ساتھ جو نموس رسال اور ختم نبوت پہ پیرا دینے والے عاشقان رسول پہ جو عمل کر رہے ہیں جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی طاقت سے اپنی لاتھی چارج اور شیلنگ وغیرہ وغیرہ پانی میں تضاب اور سیدھی فیرنگ کرنے کا سیدھی گولی مارنے کا اڈر حتیٰ کہ آج بھی جو نیوز ہم نے دیکھی ہے نیوز بھی اور واضح جو لائف ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے آج جو لہور میں یتیم خانے کے سامنے بابا جی کے میزار کے سامنے چار سے زائد عاشقان رسول کو سیدھی سینے پہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں کے ساتھ سے زخمی کر دیا گیا حتیٰ کہ ابھی تک ایک ہفتہ گزر ہو چکا ہے کہ پنتالی سے زائد عاشقان رسول کو شہید کر دیا گیا میں تمام کے تمام عاشقان رسول کو کہتا ہوں کہ میدان عمل میں آئے اور اپنے چیف آف آرمی کمر جوید باجبس صاحب کو یہ اپیل درخواست کرتے ہیں کہ سر آپ میدان عمل میں آئے اور پاکستان کے سردوں اور پاکستان کی قوم پاکستان کے آپ رہنما ہیں سربراہ ہیں ذمہ دار ہیں تو یہ آپ اس کو حل کریں تو اگر نئی عمل میں یہ کریں گے تو پھر جو جتنی بھی فورسیں ہیں پاک رینجر ہے پاک ایف سی ہے پاک آرمی ہے جتنی پاک فوج ہے اور پاک پنجاب ہے پنجاب کے پنجاب پولیس ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی اس میں نوجوان ہیں جتنے بھی تو یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں عاشقان رسول ہیں رسول اللہ کا قرمہ پڑھنے والے ہیں ان کے گل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے تو یہ میدان عمل میں آئیں گے اور میں اپیل کرتا ہوں میدان عمل میں آئیں تو کیونکہ حضرت امام زین اللہ عبدین کا جو فرمان علی شانہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے کربلا میں یزیدیوں سے اتنی افسوس نہیں جتنا کہ کفہ والوں پر جو دیکھنے کے باوجود کہنے کے باوجود کہ آپ حق پہ ہو سچ ہو تو پھر بھی وہ وہ خموش رہے اور خموش رہنے پر بہت افسوس ہوا اور جو لوگ جانتے ہیں کہ نموسی رسالت اور ختم نبوت پہ پہرہ دینے والے حق پہ ہیں تو وہ میدان عمل میں آئیں اور فورس کے تمام نوجوانوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں آئیں تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ نموسی رسالت اور ختم نبوت پہ پہرہ دینے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم میدان عمل میں آ چکے ہیں اگر ہم کو نموس رسالت و ختم نبوت پہ پہرہ دینے کے لیے جتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑی جان تو کیا جان تو ہم پہلے بھی اپنی وطن کے لیے اپنی ماں باپ بچے دولت دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ پاکستان کروڑ ہاں مرتبہ ہماری جان کروڑ ہاں مرتبہ آئیں تو ہم نموس رسالت پہ قربان کر دیں گے ہمارے لیے یہ وردی جو بھی یہ پرچم اور جو بھی ہماری شان شوکت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہے نموس کے لیے ہے تو میں تمام کے تمام عاشقین رسول کو کہتا ہوں وہ مدان عمل میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرہ دیں لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات منصبہ نبی جان فقتلوہو منصبہ نبی جان فقتلوہو